السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقرآہ حفاظ سیکنڈ سکول پیشاور زون میں سبجکٹ فیزکس میں کلاس نائن کا آج ہم لیکچر نمبر ٢٥ جو نومیریکل قویسٹنز ہیں اس پر مشتمل ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نومیریکل قویسٹنز سٹارٹ کرتے ہیں تو نومیریکل قویسٹنز سٹارٹ کرنے سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہر لڑکی کے پاس اپنا بک سامنے موجود ہوں کیونکہ یہ پیج آپ کو سکرین پر بار بار نظر نہیں آئے گا لہٰذا میں قویسٹن سٹیٹمنٹ بک سے پڑھوں گا تو آپ بھی اپنے بک کی طرف دیکھتے جائیں گے دوسری بات ہر لڑکی کے پاس اپنا کاپی پین موجود ہوں کہ جو سالڈ نمیریکل ہیں وائٹ بورڈ پر اس کے سٹپس کو میں سمجھاتا جاؤں گا آپ نے اس کو اپنے ساتھ نوٹ کرنا بھی ہیں سمجھنا اور سیکھنا بھی ہیں تو اس کی لئے آپ دیکھیں پہلا نمیریکل قیسٹنز ہیں اب ان نمیریکل قیسٹنز کو سالڈ کرنے کیلئے جو ہمارے امپورٹنٹ فرمولے ہیں وہ آپ کو میں سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ نمیریکل قیسٹنز کے ان نمیریکل قیسٹنز کو سالڈ کرنے کے امپورٹن فرمولے ہیں پہلا فرمولا ٹارک ٹارک is equal to force multiply moment arm تو ٹارک ٹاو is equal to f multiply d سیکنڈ پہلا جو ہمارے جو فرمولا ہی وہ ریکٹنگل کمپونٹس of force ہیں تو ہرزنٹل کمپونٹ fx is equal to f cos theta اور ورٹیکل کمپونٹ fy is equal to f sin theta اسی طرح ریزلٹنٹ فرس معلوم کرنا ریکٹنگل کمپونٹس ہیں مطلب یہ کہہ گا ریکٹنگل کمپونٹ موجود ہو معلوم ہو تو ہم نے ریزلٹنٹ فرس کے سے معلوم کرنا ہی تو اس کا فرمولا ہے f is equal to under root fx square plus fy square اور اس کی direction معلوم کریں گے tangent inverse fy divided fx اور last one ہے principle of moment کا تو principle of moment کا فرمولا ہے sum of clockwise star is equal to sum of anti-clockwise star تو پہلا questions ہم پڑھتے ہیں question number one is to open a door force of 15 newton is applied at 30 degree to the horizontal find the horizontal and vertical component of a force ایک دروازے کو کولنے کی لیے 15 newton force اس طرح لگایا جائے کہ وہ horizontal component کے ساتھ horizontal کے ساتھ 30 degree کا انگل بانائیں تو اب اس کے horizontal component اور vertical component کیا ہوں گے تو یہاں given data میں ہمارے پاس ہمیں جو دیا ہیں ایک force دیا ہیں اور ایک انگل دیا ہیں تو force کی value ہے 15 newton اور انگل کی value ہے 30 degree اب ہم نے horizontal اور vertical component معلوم کرنا ہے fx اور fy اس کے لیے فرمولا ہے fx is equal to f cos theta اور fy is equal to f sin theta تو سب سے پہلے horizontal component معلوم کرتے ہیں تو fx is equal to f cos theta تو f کی جگہ 15 newton اور cos theta کی جگہ cos 30 ہو جائے گا اب cos 30 کی value calculator سے آپ معلوم کر سکتے ہیں یا آپ اپنے book میں بھی دیکھ سکتے ہیں book میں اس کا table جو ہیں وہ بنا ہوا ہیں تو آپ table کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کی value دیکھیں گے تو cos 30 is equal to 0.5 اب 15 newton multiply 0.5 تو یہ 7.5 newton آ جاتا ہے اسی طرح آپ fy معلوم کریں گے تو fy is equal f sin theta اب وہیں طریقہ f کی جگہ 15 newton اور sin 30 کی value آپ نے calculator calculator سے یا book سے آپ دیکھیں تو sin 30 کی value ہے 0.86 تو آپ دونوں کو multiply کریں 15 multiply 0.86 تو اس کا answer آتا ہے 13 newton تو یہ آپ کے horizontal اور vertical component کی values آ گئی ہے question number 3 question number 3 question number 2 sorry question number 2 ہے a bolt on a car engine needs to be tightened with a torque of 40 newton meter you use a 25 cm long range and pull on the end of the range perpendicularly how much force do you have to exert question ہے کہ ایک bolt کو کسی engine کی اوپر tight کرنے کی خاطر 40 newton meter torque پیدا کر رہا ہیں وہ range اس bolt کو tight کرنے کے لئے 40 newton meter کا torque پیدا کر رہا ہیں اگر range کی جو لمبائی ہیں وہ 25 cm ہو تو اس پر لگنے والا perpendicular force وہ کتنا ہو گا تو یہاں پر آپ کے پاس torque موجود ہیں 40 newton meter اور اس range کا moment arm موجود ہے وہ 25 cm اب cm کو میٹر میں change کریں گے تو 25 cm کو 100 سے divide کریں تو یہ 0.25 meter آئے گا تو to find ہم نے force معلوم کرنا ہے تو فارمولا اس کا ہے torque is equal to force multiply moment arm f multiply d تو f کی جگہ اچھا ہم نے کیونکہ force معلوم کرنا ہے تو ہم نے دونوں طرف d کو divide کرنا ہے تو divide by d both side تو d دونوں طرف divide ہوا تو force is equal to torque divide by d اب torque 40 newton meter d 0.25 meter or meter cancel ho 40 کو 0.25 سے divide کریں گے اس کا answer آئے گا 160 newton this is the required force question number 3 اب question number 3 جو ہیں ایک سیسا ہیں جس پر دو بچے بیٹے ہوئے ہیں ایک جو ہیں گرل ہیں جو کہ 43 kilogram mass رکھتی ہیں پہلے اس کی statement کو ذرہ پڑھیں کہتے ہیں کہ دو جو ہیں وہ kids ہیں ایک سنا جس کا mass 43 kg ہے جو کہ 1.8 meter کے distance پر بیٹی ہے سینٹر سے کسی سیسا پر ہو تو اور phase جس کا mass 52 kg ہے phase whose mass is 52 kg wants to balance سنا وہ چاہتا ہے کہ اس سیسا کو اس کو balance کیا جائیں تو how far from the center of the سیسا should face it تو phase کو اس سیسا کے center سے کتنی دوری پر بیٹھ نا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں mass of the first kheed ہیں وہ 43 kg ہیں اور اس کا weight اگر ہم معلوم کریں گے تو m1 multiply g 43 multiply 9.8 تو یہ آگئے گا 421 point 4 newton اور دوسری kheed ka mass M2 کو تصور کر لیں 52 kg اس کا weight 9.8 تو یہ آئے گا 509.6 newton اچھے جی first جو کھٹ کا moment arm 1.8 ہے تو جو right سائیڈ پر ہیں اس کے لئے moment arm کتنا ہوگا اس کو ہم question mark لگا کر معلوم کریں گے تو اس کے لئے جو principle argument کا formula ہے sum of clockwise torque is equal to some of anti clockwise چونکہ دونوں طرف ایک ایک torque ہیں لہذا torque clockwise torque کے برابر ہیں تو w1 multiplied d1 is equal to w2 multiplied d2 اب دونوں طرف ہم نے w2 divide کرنا ہے تاکہ d2 معلوم کریں تو آپ کے پاس formula یوں بن جائے d2 is equal to w1 multiplied d1 divide w2 اب ہر جگہ آپ اس کی value لگائیں w1 کی جگہ 421.4 اور d1 کی جگہ 1.8 divide by w2 کی جگہ 509.6 calculator سے value معلوم کریں گے تو d2 is equal to 1.48 meter تو دوسرے بچے کو 1.48 meter کے فاصلے پر بیٹھیں گے ثب یہ سیسا balance ہو گا question number 4 question number 4 کو 2 kids of weighing 300 newton and 350 newton are sitting at the end of 6 meter long سیسا the سیسا is pivoted at a center where should the where would a third kid set to that the سیسا in equilibrium in the horizontal position so the weight of the third boy is 250 newton ignore the weight of سیسا کہتے ہیں کہ اگر ایک سیسا ہیں اور اس کی لمبائی اس کی length 6 meter لمبی ہے تو 3 meter left ھو 3 meter right کی طرف اب دو بچے انس کے انٹس پر بیٹے ہیں ایک weight 300 newton اور دوسرے کا 350 newton ہے جس کا 3 کھڑ ہے جس کا weight 250 newton ہے اس کو کہاں پر بیٹایا جائے تاکہ یہ سیسا balance ہو کر equilibrium position میں آ جائیں تو اب لازمی بات ہے کہ دوسرے بچے کو ہم نے اس طرف بیٹانا ہے جہاں تک جہاں پر weight خم ہے ایک طرف 350 ہیں اور ایک طرف 300 ہیں تو اس تیسرے بچے کو ہم نے 300 newton والے weight والا بچہ ہیں وہاں پر ہم نے اس کو بیٹانا ہے لیکن کہاں بیٹائیں گے دور بیٹائیں گے تو یہ unbalance ہوگا رائیٹ سائیڈ پر جگ جائے گا clock star پیدا ہو جائے گی اور دوسری طرف بیٹائیں پیدا ہوگا لہذا اس کی لئے مخصوص dismalum کرنا ہے تو given data میں دیکھا تے weight of the first boy 300 newton weight of the second boy w2 سے represent کیا ہے وہ 350 newton moment arm of first boy d1 3 meter اور moment arm of second boy d2 3 meter کیونکہ وہ ints پر بیٹے ہوئے ہیں اس کے سروں پر بیٹے ہوئے تو اب weight of the third boy اگر 250 newton ہو w3 تو اس weight moment off of third boy کے لئے جو moment عام ہوگا وہ کتنا ہوگا وہ question mark لگا کر اس کو معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے جو فرمولا ہیں وہ principle of moment ہے principle of پہلا یہاں پر جو clockwise torque ہیں وہ w1 d1 plus w3 d3 کیونکہ وہاں پر third بچے کو بیٹھایا گیا ہے اور جو anti clockwise torque ہیں وہ w2 اور d2 کے product کے برابر ہیں اب ہم کیا کریں w1 d1 torque کو ہم equation کے right side پر لے جائیں گے تو یہ minus ہو جائے گا تو w3 d3 is equal to w2 d2 minus w1 d1 اب یہاں پر ہم نے دونوں طرف w3 divide کرنا ہے تو جب w3 divide کریں گے تو ہمارے پاس formula اس طرح بن جائے گا d3 is equal to w2 d2 minus w1 d1 whole divide by w3 اب value support کریں گے تو 350 multiply 3 minus 300 multiply d یہ بھی 3 لگائیں گے یہاں پر بھی 3 لگائیں گے تو 350 multiply 3 یہ 1050 اور 300 multiply 3 یہ آئے گا 900 اور نیچے 250 ہیں تو اب minus کریں گے تو 150 divided by 250 0 اور 0 cancel ہو جائے گا تو d3 is equal to 0.6 meter آ جائے گا تو 3rd boy کو اگر 0.6 meter کے فاصلے پر بیٹائیں گے تو وہاں پر یہ سیسا کو balance کرے گا اور وہ equilibrium position میں آ جائے گی question number 5 ہے اس کو سمجھیں question number 5 کہ 2 children push on opposite side of a door during play both push horizontally and perpendicularly to the door one child pushes with a force of 20 newton at a distance of 0.6 meter from the hinges and the second boy second child pushes at at distance of 0.5 meter what force must the second child exert to keep the door from moeing F to to principle of moment to principle of F1 multiplied D1 is equal to F2 multiplied D2 now we have to know F2 to dividing both sides D2 so we have formula this way F2 is equal to F1 multiplied D1 divided D2 values put to F1 20 multiplied D1 0.6 whole divided by 0.5 calculator to solve 12 divided by 0.5 because 0.6 20 multiplied so 12 comes and 12 to 0.5 divide so answer F2 is equal to 24 Newton so if 24 Newton fort 0.5 meter to balance and stop it now question number 6 question number 6 is construction crane and a construction crane lifts a building material of mass 1500 kg by moving its crane arm calculate moment of force when moment arm is 20 meter after lifting the crane arm which reduces moment arm is to 12 meter calculate the moment arms moment arm means torque here you have two torque here if mass of material 1500 kg is how much is M1 multiplied G 1500 multiplied 9.8 so it is 1400 14 700 newton now two moment arm are one moment when it long to 20 meter and when it how much torque is and when it reduce 12 meter then how much torque will become two torque to one when moment arm 20 meter and the torque when moment arm 12 meter is so torque is F D or W D because weight force force or force weight so here torque 1 W multiplied D 1 4700 multiplied 20 which answer is 294000 and another torque we will remember torque 2 weight 14700 newton and 12 meter so when you multiply this answer will 176 1400 400 176 400 newton meter this another torque so now we will this all numerical school practice and learn and understand and I hope that you will practice so you will get in shall allah